بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المعصومین المظلومین اما بات فقط خالہ حسین علیہ السلام وارید ان آمر بالمعروف وانہ عن المنکر مولا کا یہ کلمہ یہ فقرہ کہ جس میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم برائیوں کو روکنے کے لیے نکل رہی ہیں جو سفر کربلا ہے مقصد اس کا کیا ہے تو اس مقصد کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم برائیوں کو روکنے کے لیے نکل رہے ہیں اور اچھائیوں کو بڑھانے اور دعوت دینے کے لیے نکل رہے ہیں بہت آسان سی بات ہے اور ہر مسلمان کے اوپر فقط یہ اچھائیوں کی طرف دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا مولوی کسی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے جو بھی بالغ و آقل ہے اچھائیوں کی طرف دعوت دے اسی موضوع کے تحت یہ سلسلہ گفتگو گفتگو کے جو اب اپنے آخری مراحل سے خریب ہو رہی ہے اور آج ساتھوے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے آپ اگر فکر کیجئے کہ جب اللہ ایک تھا رسول ایک کتاب ایک قبلہ ایک بھئی آپ کے سامنے ہیں کہ نماز ادھر بھی ہو رہی تھی نماز ادھر بھی ہو رہی تھی جب وہ نمازی تھے تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ جنگ ہوئی اور جنگ ہونے کے مات حق کا پرچم بلند ہوا اور وہ باطل سب پسپا ہوئے سامنے کی چیز ہے آپ کے سامنے کے امام حسین سے جبلش کرے ہر ملا تو امام نے کہا کہ تم اپنے لشکر والوں کی امامت کرو اور نماز پڑھاؤ میں اپنوں کو پڑھاتا ہوں تو ان لوگوں نے اگر چیزے کہا تھا کہ نہیں ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کا مطلب وہ نمازی سب تھے جب نمازی تھے تو یہ کیسے نمازی تھے اس بات کے اوپر غور کیا جائے بھئی نمازی تھے تو یہ کیسے نمازی تھے کہ نماز پڑھ رہے تھے بانی نماز کو بھولا رہے تھے اس منزل کے اوپر دیکھئے کہ یہ کونسی نماز تھی کہ نمازیں ہو رہی ہیں آپ دیکھئے کہ متفقہ طور کے اوپر ہر ایک نے اس بات کو لکھا ہے کہ نماز بغیر صلوات محمد و آل محمد کامل ہو نہیں سکتی جب نماز کامل ہو نہیں سکتی تو اگر نماز پڑھ رہے تھے تو کیسی تھی کیونکہ نماز کو اہلِ بیت سے الگ کر کے پڑھا نہیں جا سکتا جب نماز پڑھ ہوگے تو اہلِ بیت کو لینا پڑے گا بھئی سلوات کیا ہے آپ دیکھئے دیکھئے ایک منحرہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اور اس کے اوپر بہت غور فرمائیے گا یہ سلوات کی بات ہو رہی ہے آ گیا ایک سلوات اور پڑھ دی محمد و اللہ کے جہاں نام ہیں اتنے اس ناموں میں ایک نام ہے اللہ کا مومن مومن اللہ کا نام کیا ہے مومن دیکھئے کہ شاید کوئی چیز آپ کو نہیں لگ جائے ہے قرآنی چیز مومن اللہ کا نام کیا ہے مومن سب سے بڑا مومن کون ہے اللہ اگر کسی کو اگر کسی کو دیکھئے بات میں ہمیشہ قرآن سے کرتا ہوں اگر کسی کو اپنے ایمان کو ظاہر اور ثابت کرنا ہے کہ وہ بھی مومن ہے تو اس کو وہ کرنا پڑے گا جو اللہ کرتا ہے ایک سلوات پڑھئے محمد والے محمد بہت حلقی دیکھی بات کر رہا ہوں آرام سے دھیرے دھیرے اللہ مومن اللہ مومن سب سے بڑا مومن اللہ نام اس کے مومن تو اب کوئی بھی اگر مومن ہوگا تو لازم یہ ہے وہ کرے جو اللہ کرتا ہے اللہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے اللہ کیا کرتا ہے بتائیے اللہ کیا کرتا ہے آئیے قرآن سے پوچھیں ہم تو دو چیزیں لے کے آئیں گے اللہ کیا کرتا ہے قرآن کریم کا دوسرا سورہ سورہ بخر آیت کا نشان ایک سو انسٹ ون فائف نائن دوسرا سورہ ایک سو انسٹ نمبر آیت اللہ کیا کرتا ہے اللہ کیا کرتا ہے اللہ مومن ہے اللہ کیا کرتا ہے 169 نمبر آئے دوسرا سورہ پروردگار عالم لانت بھیجتا ہے لانت بھیجنے والے بھی اس پر لانت بھیجتے ہیں اللہ لانت بھیجتا ہے اب یہ باقی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اللہ لانت بھیجتا ہے اور لانت بھیجنے والے بھی لانت بھیجتے ہیں ایک کام اللہ کیا کرتا ہے ایک کام اللہ کیا کرتا ہے ل��یند بھیجتا ہے کس کے اوپر ہم میں یہ آسان کرے دیتا ہوں کہ جو اللہ کی نشانیوں کو چھپاتے ہیں پورا قرآن نہیں جا کر دیکھیں کہ حوالے حوالے کر دیا ہے جو اللہ کی نشانیوں کو چھپاتے ہیں تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی لانت بھیجتا ہے اور جو لانت بھیجنے والے وہ بھی لانت بھیجتے ہیں تو ایک کام تو یہ کرتا ہے اللہ اب دوسرا کام کیا کرتا ہے اللہ دوسرا کام قرآن مجید کا تیتیس نمبر سورہ سورہ احزاب آیت کا نشان چھپن اللہ کیا کرتا ہے اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمَا قرآن ہے قرآن دیکھئے اللہ اللہ سلوہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر اور پیغمبر کی آل پر درود بھیجتے ہیں اور اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجو میں نے دیکھئے قرآن پڑھا ہے اور تو کچھ نہیں پڑھا ہے دو چیزیں نکل کی آئیں ایک نکل کی آیا کہ پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجی جائے یہ اللہ کام کرتا ہے اور دوسرا کام اللہ کا نکل کی آیا یہ کہ جو اللہ کی نشانیوں کو چھپاتا ہے اللہ ان پر لانت بھیجتا ہے اور لانت بھیجنے والے بھی لانت بھیجتے ہیں تو اللہ اہلِ بیت پر سلوات بھیجتا ہے دشمنوں پر لانت بہت غور کیجئے گا بات کلیر ہوئی کئے کام کرتا ہے اللہ دو کام اہلِ بیت پر سلوات اور ان کے دشمن پر تو اب جس کو بھی مومن بننا ہو جو بھی چاہتا ہو کہ ہم مومن کہلائیں اس کے لیے یہ پیمانہ بنا ہوا ہے یہ پیمانہ ہے کہ آلِ محمد پر درود بھیجو اور ان کو جو چھپا ہے فضائل کو اس پر لانت بھیجو یہ ہے مومن ہونے کی دلیل یہ ہے ایمان کی دلیل اب دنیا خود سمجھے کیونکہ دیکھئے پروردگارِ عالم چُنتا ہے پروردگارِ عالم چُنتا ہے میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کروں اور اس پر غور کیجئے گا بہت توجہ ایک مثال کے ذریعے سے ایک سلوات پڑھ دے محمد والے ہونے پر دیکھئے ایسا ہے کہ ایک ہوتا ہے الیکشن اور ایک ہوتا ہے سیلیکشن ہے نا دیکھئے میں اردو میں بات کروں گا اگر اردو سمجھے تو یہ آپ کا مقدر نہ سمجھے تو آپ کا مقدر عربی فارسی میں نہیں کوئی روایت پڑھوں گا نہ کوئی حدیث پڑھوں گا کوش نہیں سمجھئے ابھی تو قرآن سے بات کر لی اب تھوڑا سا اردو میں بات کر لی تو ایک ہوتا ہے الیکشن ایک ہوتا ہے سیلیکشن سیلیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں دیکھی کہہ رہا ہوں چونے لیا ہے نا چونے لیا یہ سیلیکشن ہو گیا ہے الیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اب دوسرا لفظ بدلے دیتا ہوں اس کے بعد تیسرا لفظ لے کیا ہوں گا انتخاب ہے نا انتخاب ہوتا ہے نا الیکشن کو انتخاب بھی کہتے ہیں انتخاب ہوتا ہے اچھا انتخاب میں کیا ہوتا ہے پانچ لوگ کھڑے ہوئے سات لوگ کھڑے ہوئے ہے نا اس میں سے کسی ایک کو آپ نے منتخب کر لیا منتخب کر لیا میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم بابِ مدینہ تولیلیم سے بابستہ ہیں ہم کہیں پر کچھ چھوڑیں گے نہیں ہم کچھ نہیں چھوڑیں گے ہم نے کہا کہ آپ نے ایک کو منتخب کر لیا نہیں ہم دوسرا روز استعمال کرتے ہیں چھوڑے لوگ کھڑے تھے الیکشن میں ہم نے ایک کو چھانٹ لیا ہے نا چھانٹ لیا تو سیلیکشن مطلب چنا ہوا الیکشن مطلب اردو میں بتایا تھا دیکھیں انہوں نے بتایا چھٹا ہوا ہے نا چھٹا ہوا اب آپ دیکھئے گا جملہ میرا اردو کا ہے بہت توجہ کیجئے کہ قسم کدا کی اگر جملہ ضائع گیا تو بھی آپ اس میں قسارے میں رہیں گے جس کو اللہ چنتا ہے وہ چنا ہوا ہوتا ہے اور جس کو پبلک چھانٹی ہے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے چھٹا ہوا ہوتا ہے اور جس کو آپ چھا دیئے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے بس یاد رکھو یہی تو فرق ہے یہی فرق ہے نگاہ قدرت میں اور نگاہ بشر میں وہ جو دیکھتا ہے حقیقت کو دیکھتا ہے اور تم جو دیکھتے اس میں دھوکہ کھا جاتے ہو بھئی جو تم نے دیکھا دھوکہ کھا گئے بس اسی منزل کے اوپر بات کو آپ کو بہاتا چلوں دیکھیں ایک مرحلہ ہے اور وہ چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے بیان کروں چونکہ آپ سے زیادہ کوئی سمجھدار ہے نہیں بہت غور کیجئے آپ ایک واقعی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جنابِ ابراہیم جنابِ ابراہیم انہوں نے کیا کیا رات میں اٹھے اور نمروت کے مندر میں چلے گئے اس کے محل میں جتنے بوت رکھے تھے چھوٹے چھوٹے سے سب کو توڑ دیا ہتاوڑی سے اس کے بعد کیا کیا حتاوڑی کو رسی میں بان کے بڑے والے بوت کے گردن میں باندیا یہی تو ہوا تھا یہی ہوا ہے ہتاوڑی جو ہے کیا کی وہ بڑے والے کہ صبح ہنگامہ ہو گیا صاحب میرے خدا کو توڑ دیا گیا میرے خدا کو توڑ دیا کیا ہوا کس نے توڑا کیسے ٹوٹا چھوٹے بوتوں کو توڑا تھا چھوٹے والوں کو بڑے کو چھوڑ دیا تھا سب اب آرے دیکھیں قرآن پہ میاں ہوں گا اس نے مطمئن نہیں جائے گا لائے کہ قرآن پہ رکھوں گا بات کوئی بھاگ نہیں سکتا جب یہ کام ہوا تو کس نے توڑا تو قرآن کی طرف جائیے قرآن بتائے تو قرآن کے اکیسوہ سورہ سورہ انبیاء آیت کا نشان ساٹھ سکسٹی اس نے کیا کہا کس نے توڑا کہ انہا فتن ایک جوان نے توڑا مجھے تو جتے سے بہنس کرنا ہے ورنہ پوری بات بتائے تو ایک جوان نے توڑا اور لوگ اس کو ابراہیم کہتے ہیں یہ پورا آیت کا خلاص آئے کیا کہا کس نے بت کو توڑا ایک جوان نے توڑا انہا فتن کچھ بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اتنی اوپر تو بات ہو بھی نہیں رہی ہے ایک سلوات پڑھئے محمد والے بھائی ابراہیم نے ابراہیم نے بتوں کو توڑا رات کے اندھیرے میں نمرود کے محل میں چھوٹے والوں کو پھر کہہ رہا ہوں آپ سے ابراہیم نے بت توڑے رات کے اندھیرے میں توڑے چھوٹے والے بت توڑے ابراہیم کے محل میں توڑے قرآن نے کہا یہ جوان ہے یہ جوان ہے تو اب تم بتاؤ جو رات کے اندھیرے میں توڑتا ہے چھوٹے والوں کو توڑتا ہے نمرود کیاں توڑتا ہے وہ جوان ہوتا ہے اب جو دن کے اجالے میں توڑے اللہ کے گھر میں توڑے بھائی جو رات میں توڑے چھوٹے توڑے مندر میں توڑے وہ جوان ہے جو دن کے اجالے میں توڑے اللہ کے گھر میں جا کے توڑے اور وہاں پہ رکھ کے توڑے جہاں پہ اغمبر کا بھی پیر نہیں پہنچ سکتا اب وہ جوان نہیں ہے اس کے لئے کیا کہو گے تو اس کے لئے وعدہ گی لا فتح اللہ علیم میں نے دیکھی آپ کو حوالہ کیا ہے 21 میں سورے کی ساٹھ نمبر آیت میں جوان کہا گیا ہے چھوٹے والے بھو توڑنے والے کو تو بڑے والا کون ہوگا کہ اس کا جیسا ہے کوئی جوان نہ ہوگا سمجھے جناب ابراہیم بھو توڑ کے آ گئے اور آنے کے بعد آکے لیٹ گئے بستر پہ اور بستر پہ لیٹنے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں اللہ میاں ہم نے اپنا کام کر دیا اللہ میاں ہم نے اپنا کام کر دیا اللہ نے کہا تم صدیق ہو پھر آیت دوں پھر آیت بتاؤں آپ کو قرآن مجید انیسوہ سورہ سورہ مریم آیت کا نکیان 41 انیسوہ سورہ 41 نمبر آج جاکہ دیکھئے کہ ابراہیم صدیق جب توڑ دیئے بھو تو کاس سم صدیق ہے نا بہت بھولے ہیں آپ ایک سلوات پڑھئے محمد والے محمد سب ہمی سے کہلوائیے گا سب ہم سے کہلوائیے گا کچھ سمجھ میں آیا آپ کے نہیں آیا جب بتوں کو توڑا تو کہا یہ صدیق ہیں تو پتہ چلا جو بت کو توڑے وہ صدیق ہوتا ہے جو بت کے آگے ہاتھ جوڑے وہ صدیق نہیں یہ سارے واقعات ہیں ان واقعوں کو سمجھنا چاہیے اور اب جب یہاں تک لے آیا ہوں تو دو تین جملے اور کہتا شلوں بہرحال تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب جناب ابراہیم نے بتوں وغیرہ کو توڑ تار دیا اور یہ سارا معاملہ ہو گیا تو جناب ابراہیم کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے لائیا گیا نمرود کے سامنے نمرود کے سامنے گرفتار کر کے لائیا گیا اور لانے کے بعد کہا گیا بھئی تم نے توڑ دیا ساری باتیں ہوئیں وہ سب ہٹاتے ہوئے اب نمرود اور ابراہیم نمرود اور ابراہیم دونوں ہم نے سامنے ابراہیم کہتے ہیں وہ کہتا میں خدا ہوں اس نے کہا خدا تو ہمارا خدا ہے کہ جو لوگوں کو حیات بخشتا ہے بہت غور کیجئے گا دیکھئے یہ فضائل ہیں ہم پر تو الزام لگایا جاتا ہے نا ہم پر الزام لگا جاتا ہے سب باتیں دیکھئے قرآن سے کر رہا ہوں میں ابراہیم نے کہا ہمارا خدا جو ہے وہ حیات دیتا ہے اس نے ایک خیدی جو صدا یافتہ تھا فانسی کی صدا ہونے والی تھی اس کو آزاد کر دیا کہا دیکھو میں نے اس کو حیات دے دی ابراہیم نمرود نے اس کو چھوڑ دیا کہا دیکھو میں نے حیات دے دی اس کے بعد جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے جو موت دیتا ہے تو اس نے کیا کیا ایک مظلوم کو پکڑ کے گردن مار دی کہا دیکھو میں نے بھی موت دے دی تو جناب ابراہیم نے کہا ہمارا خدا وہ ہے کہ جو مشرق سے چاند نکالتا ہے مخرج سے سورج نکالتا ہے سورج نکالتا ہے مشرق سے تو اگر تم خدا ہو تو تم مغرب سے نکالو ہمارا خدا مشرق سے نکالتا ہے تم مغرب سے سورج نکالو اب وہ نادیم ہو گیا ہے نا اب کہیں گے مولانا یہ پڑھ کے کہاں پہ آئے تو سنی لیجئے دوسرا سورہ ہے دوسرا سورہ سورہ بکر آیت کا نشان ایک سو انسٹھ آیت کا نشان ایک سو انسٹھ دوسرا سورہ پورا واقعہ مل جائے گا آپ کو پوری بات جناب ابراہیم تو ابراہیم نے کہا ہے کہ ہمارا خدا کیا کرتا ہے حیات دیتا ایک دوسرا کیا کارنامہ ہے خدا کا موت تیسرا خدا کا کارنامہ کیا ہے مغرب سے سورج نکالنا مغرب سے سورج نکالنا تین ہے نا سمجھ میں آیا کچھ خدای کے لیے جو دلیل بنایا ابراہیم قرآن ہے میرے گھر کی کتاب نہیں ہے حوالہ حوالے کیا ہے خدای کے لیے تین کام موت دو حیات دو اور سورج نکالو مغرب سے یہ تین کوالیٹیز ہیں اب جہاں تینوں کوالیٹیاں ملیں گی وہاں خدای ہوگی الزام نہ لگا جائے گا مجھ پر مجھ پر الزام نہ لگا جائے گا دیکھئے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں قرآن ہے موت موت خدا کے قدرت میں حیات خدا کی قدرت میں اور مغرب سے سورج نکالنا خدا کی قدرت میں تین چیزیں خدا کے اختیار میں ہیں الزام نہ لگا جائے گا اگر کوئی خدا ہے تو وہ زندے کو مردہ کرے اگر کوئی خدا ہے تو زندہ کو مارے مرے کو زندہ کرے اور اگر کوئی خدا ہے تو مغرب سے سورج کو پلتائے دیکھئے تینوں بات ہیں آپ کے سامنے ہیں ماری ٹھوکر کھڑا ہو گیا اٹھ کے زندگی قبضے میں علی کے زندہ لیٹا ہے نماز پڑھا دی مر گیا موت علی کے قبضے میں موت علی کے قبضے میں اب تیسری سورج کو پلتانا کچھ کہے رہے دیکھیں انہوں نے پلتایا حوالہ دیکھ کے بیٹھا ہوں تب آپ سے گفتک کر رہا ہوں تاریخ خمیس میں جا کر دیکھئے گا شرح قاضی آیاز میں جا کر دیکھئے گا اور اگر کہیں آپ کو نہ ملے یہ بڑی کتابیں ہیں تو آپ ایسا کیجئے گا چودہ ستارے کے ایک سو چودہ ستارے کے چودہ نمبر صفیبہ دیکھ لی جائے گا رسول نے علی کو حکم دیا کہ علی سورج پلتاؤ میں ایک ایک چیز بتا رہا ہوں اگر علماء چاہیں گھوننا تو جا کر تاریخ خمیس میں دیکھیں شرح قاضی آیاز میں دیکھیں اور دوسری تاریخوں میں دیکھیں اور اگر ہمارے عوام میں سے کوئی چاہے تو چودہ ستارے کے چوہتر نمبر صفحہ دیکھ لیں اس کے اوپر ساری چیزیں مل جائیں گی پیغمبر نے کہا علی حکم دو حکم دو سورج کو پلتاؤ سورج مغرب سے پلٹ گیا ہے نا سورج مغرب سے پلتا تو تین کوائلٹی تھی نا خدا کی موت حیات سورج کو پلتانا تینوں کس کے پاس تینوں کس کے پاس آ گئیں میں نے کچھ نہیں کہا میرے اوپر الزام نہ لگائیے گا اللہ نے کہا اور علی نے ان ساری منزلوں کو دکھایا ان سارے مقامات کو دکھایا اب آپ دیکھئے پرابلم یہیں سے شروع ہو گئی پرابلم یہیں سے شروع ہو گئی دیکھئے اب کیا ہوا انہوں نے بھی مردے کو زندہ کر دیا انہوں نے زندہ کو مار دیا انہوں نے چاند کو مغرب سے نکال دیا سورج کو مغرب سے نکال دیا اب معاملہ پھنس گیا دیکھئے ابراہیم نے جو صفات خدا کیلئے بتائے تھے وہ اب کہے ہو گئے خدا صحیح بات ہے دو خدا ہو گئے بھئی جو کوئلیٹیز اللہ میں تھی وہی کوئلیٹی آگئے علی کے اندر اگر کسی کے ہے اتنی زبان میں تو کہہ دے کہ علی کے پاس وہ کوئلیٹیز نہیں تھی بھئی ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے نائب کا مطلب کیا ہوتا ہے اہدے کو صفات کو ٹرانسفر کرنا تو اللہ نے اپنا ولی بنایا تھا تو اپنے تمام صفات ٹرانسفر کیے اللہ نے ولی بنا کے بھیجا جب اچھا ہم نے دیکھئے ہم نے خدا کو خدا کیوں کہا ہم نے خدا کو خدا کیوں کہا خدا کو خدا کیوں کہا اس لیے کہا حنان ہے منان ہے دیان ہے مستان ہے جلیل جمیل وکیل کفیل قہار جببار رحمان رحیم ہے نا اس لیے تو کہا آپ نے خدا کو اللہ کیوں کہا آپ نے یہی سب چیزیں تو نا رازے ہیں حنان منان دیان مستان جلیل جمیل وکیل کفیل رحیم یہی سب چیزیں تو تھی نا یہی ساری چیزیں جب علی کے پاس آئیں تو اب نوسائری تو صفت کے پیچھے چلنا تھا اس نے جب خدا میں دیکھی تو کہا وہ بھی خدا ہے جب علی میں دیکھی تو کہا یہ بھی خدا ہے بھائی ساری صفتیں یہاں دیکھی کہہ یہ بھی خدا ہم نے ہوشیاری کی ہم نے قل مندی کی ہم نے کہا نہیں وہ خدا ہے یہ ولی خدا ہے ہے نا یہ ولی خدا ہے لیکن اب پرابلم تو کریئٹ ہو چکی پرابلم تو ہو چکی اب دو جملے یہ ہمارے جو ہم سنے ہوئے آپ کو سنا رہے ہیں سنا چکے ہیں پہلے بھی اب اللہ نے کہا دو دو خدا ہو گئے یہ گیا تھا ہماری وحدانیت کی تبلیغ کے لئے کہ ہم اکیلے ہیں وہاں یہ خد ہو گیا خدا اب دو دو ہو گئے اب بتائیے کیا کیا جائے اب کیا ہو بتائیے اب کوئی نہ کوئی تو سیلوشن ہونا چاہیے کہ ایک ہی رہے ایک ہی خدا رہے تب ہی تو سیلوشن ہوگا اب کیا کیا جائے ساری صفتیں اللہ دے چکا ہے علی کو اللہ سب کچھ دے چکا علی کو سب کچھ اب اللہ علی ایک صفت دے دو مولا بولے اگر صفت دے دوں گا تو تو کیا دے گا اگر صفت دے دی تو تو کیا دے گا تو کہا جنت لے لو کہا جنت کیوں لے وہ تو میرے بچوں کی چیز ہے کافی چاند لے لو کہا چاند کیا کروں لے کہ وہ تو بھائی پہلے توڑ چکا کہا سورج لے لو کہا سورج کیوں لوں پہلے ہی اشارے پہ نات چکا اب پروردگار جتنی بھی چیزیں ہوں گی ساری چیزیں پیش کر رہا گا یہ لے لے یہ لے لے یہ لے لے جب خزان خدرت میں قسم خدا کی ایسا جملہ ہے یاد رکھیے گا خزان خدرت میں سارے سوالات و جوابات ہو گئے ہوں گے ہو گئے ہوں گے کہ یہ لے لے لو علی نے کہا ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے 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 سب منع کرتے چلے گئے تو آخر میں پروردگار جو ہے بولا ہوگا اے علی جو مرضی ہو وہ لے لو نہیں سمجھے جو مرضی ہو وہ لے لو تو بس علی نے کہا ہوگا کہ پروردگارہ شبہ حجرت میں سو جاتا ہوں اور یہ مرضی ہم کو دے دے شبہ حجرت علی سو گئے سوے اور مرضی لے لی اب اللہ کو کبھی اونگ بھی نہیں آئی اور علی کو سلا دیا ایک صفت لی اس نے اپنی خدائی کو بچایا مرضی دے کر اور علی کو ولایت بھی مل گئی اور مرضی الہی بھی مل گئی بات ختم ہو گئی آیت خوران میں موجود ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو رضا الہی لینے کے لیے لے لیتے ہیں نفس کو دے دیتے ہیں میں کہوں گا میرے مولا نے بھی کیا کمال کیا کہا لکھو بیٹا پوری زندگی رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ ہم مرضی ہی نہ چھوڑیں گی اللہ کے پاس تو فائدہ کیا ہوگا سلوات فرد محمد و آل محمد دونوں ہاں پلند کرتے نعرہ حائدہی اب فائدہی کیا خوب لکھو ہم مرضی ہی نہیں چھوڑیں گے وہاں عزمت ہے یہ مرتبہ ہے یاد رکھئے اہلِ بیت صرف اور صرف اس دنیا میں اللہ کی مرضی پہ چل بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی اشارے اور اس کے اہلِ بیت نہیں ان کے گھرانے کے بچے تک بچے بھی وہ بھی اسی انداز سے مرضی معبود ذہن پہنچ گئے آپ کے عزدارہ نیمہ میں مظلوم اب وہ وقت نمودار ہو گیا ہے کہ جب قیام حسینی سے بچوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں الاتش الاتش ہائے پیاس ہائے پیاس عزدارہ نیمہ میں مظلوم آج سات محرم اور سات محرم جو ہے وہ قہتِعاب ہے قہتِعاب قہت پڑ گیا قیام حسینی میں ابھی تک تو جو بچہ کھچا پانی تھا نا وہ چلا تھا اب وہ بھی ختم ہو گیا بندیشی آپ تو دو محرم ہے اب باز روایت کی صاحب سے تین محرم ہے بندیشی آپ وہ ہے یہ قہتِعاب ہے قہتِعاب اب قہت پڑ گیا چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس ہائے پیاس کہ صدائیں بلند کر رہے ہیں عزدارہ نے ایمہ میں مظلوم ذرا ستظور کر کے بتاؤ جب یہ آوازیں عباس کے اور علی اکبر کے کانوں میں پہنچی ہوں گی کیا عالم رہا ہوگا ہاں عزداروں یقینی طور کے اوپر سب تڑپ گئے ہوں گے لیکن اطاعت کی وہ منزل تھی کہ جب امام حسین کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے تو دیکھنے کے بعد امام حسین کے چہرے پہ سب سروں کو جھکائے ہوں گے کہ مولا ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو ہم پانی لینے نہیں جائیں گے ورنہ عباس کے بازوں میں بھی مچھلیاں تڑپی ہوں گی اور علی اکبر کے بازوں میں بھی عزداروں سات محرم کئی خصوصیتیں ہیں ایک اور خصوصیت بھی ہے سات محرم کو جو آپ غم مناتے ہیں نا اس غم میں ایک لفظ ہوتا ہے لفظ مہدی کیونکہ اغد قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے عزدارہ نے امام مظلوم شبِ آشور شبِ آشور امام حسین فرماتے ہیں فلان شہید ہوگا فلان شہید ہوگا فلان شہید ہوگا ایک ایک کے نام لے کر بیان فرما رہے ہیں کہ وہ شہید ہوگا وہ شہید ہوگا وہ شہید ہوگا جنابِ خاسم نے اپنا نام نہ سنا بے قرار ہو گئے اٹھے کہا چچا کیا میں کل شہید نہیں ہوں گا عزدارہ نے امام مظلوم دو جملے ہیں ایک جملہ کیا ہے ایک کہ آج تک بہت سے ایسے کیمیکل آئے کہ جن کا ٹیسٹ کرنے کی بات کی گئی یا موت کے مزے کو بتانے کی بات کی گئی تو کوئی اس کا مزہ نہیں بتا سکا کوئی موت کا مزہ نہیں بتا سکا یہ قاسم کا کمال تھا کہ بغیر مزہ چکھے مزہ بتا رہے تھے کہ شہید سے زیادہ شیری ہیں سن کتنا بڑا تھا بارہ یا تیرہ سال کا سن تھا بارہ تیرہ سال کی عمر ہے شہزادِ خاسم اللہ حوالبر پوچھا کہا بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے کہا آقا شہید سے زیادہ شیری ہیں کہا تم کل شہید ہوگے کل تم شہید ہوگے بس جیسے یہ جملہ سنا کل تم شہید ہوگے خوش ہو گئے لیکن فورا نہیں ایک جملہ دوسرا امام حسین نے کہہ دیا کہ تمہارا بھائی ازغر بھی شہید ہوگا بس جیسے یہ جملہ سنا تڑپ گئے کہا چچا اشقیہ خیمے میں آ جائیں گے کہ خیموں میں تاخیر ہو جائیں گے حسین نے کہا نہیں نہیں یہ خیمے میں نہیں آئیں گے میں بچے کو لے کر جاؤں گا میں کہوں گا اے قاسم آپ تڑب گئے تھے غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ ظالم قیمے میں آئے عزادہ رہو عزادہ رہو روح یہ کہا میں دیکھئے بی بی فاطمہ زہرہ کے سامنے بی بی فاطمہ زہرہ کے سامنے آپ سے کہہ رہا ہوں میں مسائبوں میں کوئی کمی نہیں کرتا ہوں کوئی کمی نہیں کرتا ہوں رونے میں کوئی کمی نہ کیا کیجئے کوئی رونے میں کمی نہ کیا کیجئے کیوں جس نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا کیا وہ اس لائق بھی نہیں کہ مہا جائے ذرا تصور کر کے بھیجو وہ ماں جس کا شہر مر چکا ہے اپنے یتیم کو سہارہ بناتی وہ ماں اپنے بچے کا ہاتھ بکڑ کے لیا ہوئے آقا اس کو مرنے کی اجازت دے دیجئے اداداران امام انہیم تصور کیجئے گا جناب فرما کہا کیا عالم رہ ہوگا یتیم کا ہاتھ پکڑے میں آقا مرنے کی اجازت حسین کے پاس پہنچے حسین نے قاسم کو دیکھا کہ قاسم تم کو مرنے کی اجازت دے نہیں تم کو مرنے کی اجازت نہیں دیں گے مولا مجھ کو جان قربان کر رہے گا ہے کہا نہیں تم کو نہیں دیں گے تم میرے بھائی کی نشانی ہو جب بھائی حسن کو دیکھنا ہوتا ہے تو تمہارا دیدار کر لیتا ہوں اے قاسم میں تم کو اجازت نہ دوں گا قاسم آگئے قیمے کے اندر سر کو جھکایا ذہنوں پہ رکھے بیٹھے ہیں میرا چچا مجھ کو مرنے کی اجازت نہیں دیتا عجرکم علاللہ عددار آریم آمدلوم جناب فروا آگئے ہیں جناب فروا آئیں ہیں قاسم کو سر سے جھکا بیٹھے ہوئے دیکھا جیسے ہی سر جھکا بیٹھا ہوا دیکھا قاسم کا بازو پکڑ لیا کہ قاسم تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو قاسم تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو تم اب تک گینی قربانی پیش کرنے کے لیے کہ ہم مجھ کو چچا اجازت نہیں دیتے مجھ کو چچا اجازت نہیں دے رہے بس جیسے یہ جملہ کہا ہاتھ میں تعویز لگا فوراں تعویز کو کھولا کہ قاسم تمہارے بابا نے ایک تعویز باندھا تھا کہ جب کوئی سخت وقت ہو تو اس تعویز کو کھول لینا جلدی سے تعویز کو کھولا پڑھنا شروع کیا اے بیٹھا قاسم جب تم یہ تعویز کو لگے میرا بھائی نرگے آدھا میں ہوگا اے قاسم میرے بھائی پر سے قربان ہونا اجرکو ملاللہ اجرکو ملاللہ اجرکو ملاللہ عزدارہ نے امام مظلوم شہزاد قاسم نے تعویز کو کھولا کھولنے کے بعد پڑھا اور پڑھنے کے بعد کل بھی آپ نے علی اکبر کے مسائب سنے تھے شہزاد علی اکبر کے مسائب سنے تھے کل آپ نے ہے لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی اکبر کو جاتے وقت گلے لگا کر روئی ہو امام حسین یہ کل میں نے نہیں پڑھا تھا چونکہ میں نے بھی نہیں پڑھا میں نے بھی نہیں پڑھا لیکن عزدارہ نے امام مظلوم بس جیسے ہی شہزاد قاسم آئے آنے کے بعد چچا سے کچھ نہیں کہا امام حسین سے کچھ نہیں کہا اپنے ہاتھوں پر اس نامے کو رکھ کر امام حسین کے سامنے پیش کر دیا اب جو امام حسین نے اپنے بھائیہ حسن کی تحریر کو دیکھا فوراں لیا آنکھوں سے لگایا ماتھے پہ رکھا شوما پہنا شروع کیا بس جیسے ہی اس مندر کو پڑا خط کو مولا قاسم کو سینے سے لگایا اے میرے قاسم رونا شروع کیا قاسم کو سینے سے لگا کے بعض روایات کا مطابق غشبی آیا بتیجے کو لگا کر روئے روش سینے سے لگا کر روئے اب حسین روک نہیں سکتے حسین نے کہا بیٹا قاسم اگر تم کو تمہارے بابا کی وسیعت ہے تو پھر ہمیں ہمارے بھائیہ نے بھی وسیعت کی تھی ہمیں ہمارے بھائیہ نے بھی وسیعت کی تھی عزداران امام مظلوم امام حسین قاسم کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور خیمے ملے جاتے ہیں خیمے ملے جاتے ہیں اور خیمے میں لے جانے کے بعد جناب زینب کو آواز دیتے ہیں بہن کوئی نیا جوڑا ہے میں نے پڑھا ہے کتاب میں میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہا شہزادی کہتی نہیں کوئی نہیں ہے لباس نیا نہیں ہے کوئی نیا لباس ہے کہتی نہیں ہے کہتی ہیں تبرکات کا صندوقچہ لے کر آؤ تبرکات کا صندوقچہ منگایا گیا اور جب تبرکات کا صندوقچہ آیا تو امام حسن کا لباس نکالا گیا امام حسن کا لباس نکلا اس کو قاسم کو پنھایا گیا ایک چٹائی کے اوپر قاسم کو بٹھایا ہے قسم خدا کی یہ تاریخ کا کیسا دولہ ہے عزتہ دارو یہ قاسم دولہ بنے دولہ دولہ بنے قاسم دولہ بنے گئے باپ کا لباس پہنے بیٹھے ہوئے دولہ بنے ہوئے اس کے بعد جناب زینب سے کہا زینب کہاں بہیا کہاں میری بیٹی فاطمہ قبرہ کو لے کیا ہو قبرہ کے ساتھ قاسم کا اغد ہوا قاسم کا اغد ہوا جناب قاسم کا اغد ہو گیا اس کے بعد آقا ابو الفضلیل ابباس اور امام حسین خیمے سے باہر نکل گئے جناب فروا جناب قبرہ جناب زینب تینوں بیٹھی ہوئے ہیں قاسم قاسم ایک دفعہ شہزادی کی طرف مقاتب ہوتے ہیں بی بی حشر کا ہنگام ہے میرے چچا نے میرے بابا کی وسیعت پر عمل کر دیا بی بی ہم اجازت چاہتے ہیں اب ہم اپنے بابا کی وسیعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں بی بی اب ہم بابا کی وسیعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اب بعض مورقین نے لکھا کہ ایک ہاتھ جناب قبرہ کا جناب زینب کے حوالے کیا دوسرا ہاتھ پکڑ کے جناب فروا کے حوالے کیا وہ بی بی قبرہ سے کہا اب خدا حافظ شہزادی اب ہماری آپ کی قیامت میں ملاقات ہوگی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بس عدداروں جناب قاسم یہ کہہ کر مڑے جیسے ہی مڑے ایک دفعہ قبرہ نے پیچھے سے آواز دی آپ جا رہے ہیں جائیے آپ بابا کی وسیعت پر عمل کرنے جائیے میں آپ کو روکتی نہیں لیکن ایک گزارش کرتی ہوں پوچھے کیا کہا بھائی کیا گزارش ہے اے کہا جب کربلا سے سب جائیں گے تو میں بھی جاؤں گی سب اپنے اپنے وارث کے لاشوں سے رخصت ہوں گے ہم کو کوئی نشانی دے دیجئے تاکہ ہم آپ کا لاشا پہ چال کے آپ سے خدا حافظ کر لے جو ملائکہ قاسم نے دامن کو پڑا اے خیس کبرہ یہ کپڑا رکھ لو اگر لباس باقیرہ تلاشے کو پہ چال لینا جناب قاسم نکلے جناب قاسم نکلے ایک ایک جملہ بیان کروں گا آج جناب قاسم کا ابھی بہت دقیقے باقی ہے مہیں پاس کافی وقت ہمیں پاس جناب قاسم نکلے جیسے جناب قاسم قیمے سے برامد ہوئے امام حسین نے دیکھا ابھی دولہ بنائے تھا ابھی دولہ بنایا تھا بس اب جب دولہ بنا چکے تو اب بھیج رہے ہیں میدان کی طرف تاریخ نے لکھا کہ حسین نے قاسم اتتے کم سن تھے کہ بعض روایات کے بات گود میں اٹھا کر سوار کر آیا اس کے بعد ایک دفعہ ہاتھوں کو بڑھایا قاسم کے گریبان پہ لے گئے اور گریبان کو چیر دیا مولا یہ کیا میرا مولا بتلانا چاہتا تھا جو یتیم ہوتا تھا اس کا گریبان کھلا ہوتا تھا کہ اگر کوئی قاسم پر نگاہ کرے اس کو صورت دیکھ کے طرح دیکھا ہے تو کم سے کم سمجھ لیں یہ یتیم آیا ہے عجرکم علاللہ جناب قاسم جناب قاسم جناب قاسم چلے اب ایک ایک جملہ حمید ابن مسلم جو وہاں راوی موجود تھا اس کے جملے آپ کے سامنے بیان کروں گا حمید ابن مسلم کہتا ہے میں اس وقت کھڑا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیا منظر ہے کیا عالم ہے کیا قیفیت ہے میں نے کیا دیکھا میں نے کیا دیکھا اس کا جملہ ہے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ قیام حسینی کی طرف سے ایک چاند نکلا جو لشکر یزید میں آکے دوب گیا قاسم نے وہ جنگ کی وہ شجاعت کے جہور دکھائے اللہ اکبر زبردست جنگ کر رہے شہزاد قاسم جدھر نکلتے حمید ابن مسلم کہتا ہے پھر اسی کا جملہ ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں جنگ کو قاسم کی دیکھ رہا تھا میں ایک ایک لمحہ قاسم کو دیکھ رہا تھا قاسم کی تلوار وہ عالم تھا چلانے کا کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دے رہے تھے بلکہ قاسم سے دور سب بھاگ رہے تھے الحفیظ الامان کی صدای بلند ایک ایک جملہ پڑھا وہ پڑھنے قاسم کس بہادری کے ساتھ اور کس طریقے سے جنگ کر رہے تھے شہزاد قاسم جنگ کر رہے تھے فوض بھاگ گئی پسپا ہو گئی کوئی نہیں آنے کے لیے تیار تھا مقابلے کے لیے ایک دفعہ پسر ساتھ نے آواز بلند کی کہا کون ہے جو اس بچے کے مقابلے میں جائے کوئی آگے نہیں بڑھا عرب کا سب سے بڑا پہلوان بہادر جس کا نام ارزخ تھا ایک دفعہ پسر ساتھ کہتا ہے ارزخ جاؤ اس بچے کا سر لے کیا وہ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم میں ایک ہزار کا مقابلہ کے لیے کرتا ہوں میں اس بچے کے مقابلے میں کہا جاؤں گا کہا میرے چار بیٹے ہیں کسی ایک بیٹے کو بھیج دو اس کا سر لے آئے گا ارزخ بیٹا ہوا ہے ایک بیٹے سے کہا جاؤ اس کا سر لے کیا بیٹا آیا دوسرا بیٹا آیا علی کے پوتے نے وار کیا واصل جہنم کر دیا تیسرا اس کا بیٹا آیا علی کے پوتے نے وار کیا اس کو واصل جہنم کر دیا ارزخ نے چوتھے بیٹے کو بھیجا اس کو بھی واصل جہنم شہزاد قاسم نے کر دیا بس جیسے یہ منظر دیکھا فوج میں سناٹا چھا گیا لیکن وہ ارزخ پہلوان جس کے چار چر بیٹے اس کے سامنے مر گئے تڑب گیا ایک ہاتھ میں تلوار لی ایک ہاتھ میں بھالا لیا اور لے کر سوار ہوا قاسم پہ حملہ آور ہوا حمید ابن مسلم اب کہتا ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایسا جھپتا ایسا جھپتا ہے قاسم پہ لیکن قاسم نے بھی عباس کا شاگر تھا عباس کا شاگر تھا اب دو روایتیں ملیں دو باتیں میں نے پڑھیں ہیں ایک روایت ہم نے یہ پڑھی ایک روایت ہم نے یہ پڑھی ہے کہ قاسم نے اس ارزخ نامی پہلوان کے سر پر وار کیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا اور دوسری روایت ہم نے یہ پڑھی کہ قاسم نے اس کو نیزے پر اٹھا کر بلند کیا اور تمام لشکر والوں نے دیکھا یہ شجاعت کا عالم اس طریقے سے جنگ کر رہے ہیں جب قاسم نے اس ارزخ کو بھی واصل جہنم پہنچا دیا تو ادھر سے استاد بولے اب الفضل عباس بولے مرحبا مرحبا قاسم شابش خاسم شابش خاسم ازادارہ نے امام مظلوم شہزادے کو داد دی گئی تحسین دی گئی ہاں قاسم کس طریقے سے جنگ کر رہے تھے اب کیا تھا اب تو سارے دشمنوں کے سامنے اندھیرہ آ گیا پسر استاد نے کہا سب لوگ مل کر حملہ کرو ازاداروں بس اب مسئیبت آ گئی سب نے مل کر حملہ کر دیا قاسم کے اوپر تین دن کا بھوکا پیاسا کم سن بچہ کب تک جنگ کرتا ازادارہ نے امام مظلوم بس جیسے ہی جیسے ہی قاسم مصروف جنگ تھے ایک شخص نے چھپ کر قاسم کے سر پر وار کیا قاسم گھوڑے پہ سمل نہ سکے آواز بلند کی یا امام درکنی آجرکم اللہ یا آجرکم اللہ بس بس ازاداروں قاسم نے قاسم نے چچا کو پکار لیا یا ہم مادرک نہیں یا ہم مادرک نہیں اے چچا میری مدد کیجئے اے چچا میری مدد کیجئے اب حمید ابن مسلم حمید ابن مسلم یہی راوی کہتا ہے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جیسے ہی قاسم کی آواز بلند ہوئی تو حسین نے تلوار کو نکالا اور چاہتے تھے کہ قاسم کے قاتل پہ حملہ کر کے اس کو مار دے ازاداروں بڑا غضب ہو گیا اب جو حسین کی تلوار کو نیام سے باہر دے گا فوج بھاگی غاسے ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر آجرکم اللہ بس ازادارانی محلوم ازادارانی محلوم امام حسن نے کہا تھا بیٹا قاسم اپنے چچا کے غم میں شریک رہنا شہدت تو ازادارانی محلوم صرف ایک امام کی لاش پامال ہوئی اور دوسرے قاسم کا لاشہ پامال ہو گیا ارباں میں مقاتل لکھتے ہیں جب جب ٹاپ پڑتی تھی اے چچا مدد کیجے اے چچا مدد کیجے اے چچا مدد کیجے اے چچا مدد کو آئیے اب جو حسین نے دشمنوں کو اٹھایا قاسم کے سرانے پہنچے قاسم کو دیکھا اے میرے لال قاسم بس ازادارانی محلوم ازادارو ابھی دو تین منٹ مسائے بور پڑھوں گا دو تین منٹ مسائے بور پڑھوں گا ابھی ہمارے پاس وقت ہے ازادارانی محلوم حسین قاسم کے سرانے بیٹھے روئے گریہ کیا کہا مجھے بڑا غم ہے کہ تم بلاتے رہے تمہارا چچا نہیں آسکا اس کے بعد دو روایتیں پھر ملتی ہیں ایک روایت آپ سنتے رہتے برابر وہ کیا روایت ہے کہ حسین نے قاسم کے لاشے کو اٹھایا سینے سے سینہ ملا تھا اور پیر زمین پر خط دے رہے تھے ایک روایت ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ حسین نے اپنی ابا کو بھی چھایا تو حسین کے ٹکولے بٹھو ہے ازادارو ان کو سبیٹا لے کر چلے اجرکمالاللہ بس کیا حال ہم راکمانی بہن کر سکتا تصور کر لیجئے گا اب ہم کو پورسا دینا ہے اب پورسا دینا پورسا دینا ہے دیکھئے کل علی اکبر کا تابوت آیا تھا آپ کے سامنے اس سے پہلے اون و محمد کے تابوت آئے تھے ان دونوں تابوتوں پر آپ نے دیکھا کالا کپڑا پڑا ہوا تھا ہے نا کالا کپڑا پڑا ہوا تھا آج ابھی شہزاد قاسم کی شبیہ آئے گی ان کا تابوت آئے گا اس پر دیکھئے کہ کالا کپڑا نہیں ہوگا اس پر کالا کپڑا نہیں ہوگا اس پر کیسا ہوگا کپڑا اس پر ہرا کپڑا پڑا ہوگا اس پر کسی اور رنگ کا کپڑا ہوتا ہے کیوں اس پر کالا کیوں نہیں ہے تاکہ پتہ چل جائے دولہ کیا تابوت آ رہا ہے یہ ایک دولہ کا دولہ کا تابوت آ رہا ہے اس لئے رنگین ہوتا ہے اے آزادہ رو آزادہ رو ایک مرحلے پہ پرسا دینا ہے نا ابھی جب لاش خمے میں چلے گی تو پرسا دیا جائے گا کس کو پرسا دیجئے گا کس کو پرسا دیجئے گا آزادہ رو ایک دولہن کو پرسا دینا ہے اور ایک اس بیوہ ماں کو پرسا دینا اے میرے چاہنے والوں مولا کے چاہنے والوں بددوں کو پرسا دے دینا ایک کبرہ کو پرسا دے دینا آپ کے شہر کا پرسا ایک فرواہ کو پرسا دے دینا آپ کے یتیم کا پرسا بس ازادارہ نے امام مظلوم اب مجلس مکمل ہو جاری اب جناب امام حسین قاسم کے لاشے کو لے کر پہنچے قیمے میں جیسا ہی لاشا قیمے میں پہنچا قاسم کا ماتم شروع ہو گیا ساری بی بیوں نے میرا دل کہتا ہے ساری بی بیوں نے فرواہ کے پاس پہنچ کے کہاو گا اے بی بی اپنے لال کا پرسا خبول کیجئے اے بی بی اپنے لال کا پرسا خبول کیجئے جناب فرواہ نے دیکھا ہوگا جناب فرواہ نے کہا ہوگا ہم کو بی بیوں پرسا نہ دو ازاداروں ہمت نہیں لیکن پڑھوں گا ضرور دو چار جملے جناب فرواہ نے کہا ہوگا ہم کو پرسا نہ دو کبھی کس کو پرسا آؤ ہم سب مل کے چلیں فاتمہ کبرہ کو پرسا دے دے اس کا شوہر مر گیا لاشا آیا دو جملے پڑھتا ہوں ہمیشہ وہ بھی آج بھی پڑھوں گا وہ دو جملے بھی لاشا آیا رگ دیا گیا سب نے لاشے کو گھیرا میرا دل کہتا ہے میرا دل کہتا ہے میں نے کتاب میں نہیں پڑھا میرا دل کہتا ہے کہ لاشا آگیا ہوگا جناب کبرا جناب کبرا تیمم کر کے نماز پڑھنے لگی ہوں گی پوچھاؤ گا نماز کو پڑھ لئی ہو نماز کو پڑھ لی ہو ازادارو ایک واقعہ آپ کو یاد ہے نا جناب سیدہ کی کہانی کا جناب سیدہ کی کہانی واقعہ یاد ہے نا کیا واقعہ ہے کہ جیسے ہی جناب سیدہ پہنچی اس یہودی کیا دلن مر گئی دلن مر گئی جناب سیدہ نے دو رکعت نماز پڑھی تھی دلن زندہ ہو گئی ہے نا میرا دل کہتا ہے کہ فاطمہ کبرہ نے نماز پڑھ کر رخ کیا ہوگا دادی کی طرف اے دادی ارے کل آپ نے نماز پڑھی تھی دلن زندہ ہو گئی ارے آج کر ملا آئیے ایک دولہ مر گیا وہ زندہ ہو جائے واقعہ سیمہ واقعہ سیمہ یا حسین 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 موسیقی